رائل سوٹ برج الارب روم رینٹ اٹھائیس ہزار ڈالرز پر نائٹ دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا کا سب سے مہنگا ہوتل کونس ہے تو آپ کا جواب ضرور یا تو برج الارب ہوگا یا پھر دنیا کی سب سے اونچی امارت برج خلیفہ حالانکہ دنیا کے سب سے مہنگے ہوتل رومز میں دسمے نمبر پر برج الارب کا یہ شاندار رائل سوٹ آتا ہے جو کہ ایک رات کا کرایا اٹھائیس ہزار ڈالرز یعنی کہ پاکستانی پنتالیس لاکھ روپے چارج کرتا ہے دوستو یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ برج الارب کوئی عام ہوتل نہیں یہ دنیا کا واحد سیون سٹار ہوتل ہے اور اسے یہ عزاز بھی دیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا ساتھوں سب سے بلند ترین ہوتل ہے برج الارب کو دنیا کے مشہور بلڈنگ آرچی ٹیکچر ٹوم رائٹ نے ڈیزائن کیا اور یہ دیکھنے میں بلکل ایک بیری جہاز کے بعدمان کی شکل کا ہے اس سپیشل ہوتل کو ایک مصنوع جزیرے پر بنایا گیا ہے جہاں تک پہنچنے کا واحد راستہ بھی یہ پل ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ پانی کے نیچے موجود ایک ہوتل ہے جہاں تک جانے کے لیے مہمانوں کو ایک خصوصی سب میرائن کے ذریعے لے کر جایا جاتا ہے اس ہوتل کا ذاتی ہیلی پیٹ بھی موجود ہے جہاں پر بہت سے ورڈ ریکارڈ بھی بن چکے ہیں دوستو برجہ لارب ہوتل میں دو سو دو کمرے موجود ہیں جن میں سے سب سے زیادہ کرایا رائل سوٹ کا ہے یہ شاہی مہمان کھانا ہوتل کے ٹاپ کے پورے دو فلورز کو کور کرتا ہے جو کہ رکبے میں ساتھ سو اسی سکوئر میٹر بنتا ہے یہاں دیواروں کو بائس کیرٹ سونے سے سجایا گیا ہے کمرہ لینے کے ساتھ ہی آپ کو چوبیس گھنٹے کے لیے بٹلر کی سہولت بھی ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ فری سپاہ بھی اور آپ کی دیکھ بھال کے لیے نوکروں کی ایک پوری ٹیم موجود ہوتی ہے اٹھائیس ہزار ڈالرز یعنی کہ پاکستانی پنتالیس لاکھ روپے کے رینٹ کے ساتھ برجہ لارب کا یہ سپیشل شاہی کمرہ ہماری لسٹ میں دسمے نمبر پر آتا ہے نمبر نائن دا رائل سوٹ دا پلازا ہوتل روم رینٹ چالیس ہزار ڈالرز پر نائٹ دوستو دنیا کے سب سے مہنگے ہوتلوں کے لسٹ میں نوے نمبر پر امریکن شہر نیو یارک کا تاریخی اور مشہور ہوتل دا پلازا ہوتل آتا ہے اس کے رائل سوٹ کا کرایا ایک رات کا چالیس ہزار ڈالرز ہے پاکستانی کرنسی میں چونسٹھ لاکھ روپے بنتے ہیں یہ ہوتل امریکہ کی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے اور آج سے پورے سو سال پہلے انیس سو اکیس میں شروع ہوا اس ہوتل کے سپیشل ہونے کا اندازہ کچھ یوں لگا لیں کہ اس کی اکی منزلہ ہوتل میں ٹوٹل گیارہ ایلیویٹرز یعنی کے لفٹس موجود ہیں جس میں ایک خاص لفٹ ہمارے رائل سوٹ کے لیے مقصود ہے اس رائل سوٹ میں تین بیڈ رومز تین بات رومز ایک لاؤنج اور ایک سیپرن لیونگ روم بھی آتا ہے جہاں آرام سے بارہ آدمی ایک ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں اگر آپ صبح اٹھ کر ورزش کے شوکین ہیں تو ایک سپیشل جیم بھی اس رائل سوٹ کے اندر موجود ہے یہاں آپ اپنے بستر پر لیٹ کر آرام سے نیو یاک کی مشہور سڑ دہ فیفت ایونیو کا نظارہ لے سکتے ہیں نمبر ایٹ دہ ہلٹو ویلا روم رینٹ پنتالیس ہزار ڈالرز پر نائٹ دوستو دنیا کے سب سے مہنگے اور لگزری ہوتلز کی لسٹ میں آٹھویں نمبر پر فیجی نامی خوبصورت ملک کا یہ پیارا سا ہوتل دور سمندر کے بیچ میں موجود چھوٹا سا مگر انتہائی خوبصورت ملک ہے جو کہ تین سو تیس آئیلنڈز پر مشتمل ہے فیجی خوبصورت بیچیز اور زبردست پام ٹریز کی سرزمین ہے اس کے ایک جزیرے لوکالا آئیلنڈ پر موجود یہ ہوتل ایک رات کا قرائب پنتالیس ہزار ڈالرز یعنی کہ پاکستانی بہتر لاکھ روپے چارج کرتا ہے مگر ساری دنیا سے دور اس الگ تھلک بنے ہوتل میں ایسا کیا ہے دراصل دوستو یہ ہوتل آپ کو اس قیمت میں ایک کمرہ نہیں بلکہ ایک بڑا ویلا دیتا ہے جس میں آگے تین اور ویلاز بنے ہوتے ہیں ان میں آپ کا اپنا پرائیوٹ سویمنگ پول بھی آتا ہے جہاں پر آپ اپنی زندگی کو کھل کر انجوائے کر سکتے ہیں نمبر سیون دا مراکہ سوٹ دا کونڈرارڈ روم رینٹ پچاس ہزار ڈالرز پر نائٹ دوستو مال دیوز ایک ایسا ملک ہے جسے ٹریول ٹوریزم اور ہوتلنگ پر اپنی پوری اکانمی کھڑی کر رکھی ہے یہاں موجود ایک سپیشل ہوتل دا کونڈرارڈ نے اپنا سپیشل سوٹ کا ایک رات کا کرایا پچاس ہزار ڈالرز یعنی کہ پاکستانی 80 لاکھ روپے رکھا ہے اس ہوتل میں موجود اس سوٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انڈر وارٹر ہے یعنی کہ پانی کے نیچے ہے اگر آپ بیڈ پر لیٹے تو آپ کے اردگید پورا سمندر ہوگا اور اس کی تمام مخلوق آپ میں سے بہت سے لوگ اس ہوتل روم کی یہ تصویریں پہلے سے سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہوں گے دا مراکہ نامی سپیشل یہ سوٹ دو منزلہ ہے اور یہاں ایک منزل پانی کے اوپر ہے جہاں بیٹھ کر آپ سمندر کے نظارے لے سکتے ہیں سوٹ کا نیچلا حصہ سمندر کے نیچے 16 فیٹ تک جاتا ہے اس کو بک کرنے سے آپ کو ایک پرائیوٹ شیف بھی ملتا ہے جو کہ آپ کی مرضی کے کھانے تیار کرتا ہے ساتھ ہی ایک پرائیوٹ جیم ملتا ہے اور آپ کی شاپنگ کا سمان اٹھانے کے لیے 24 گھنٹے بٹلر بھی موجود ہے اور یہاں پر آپ کو منیموم چار راتوں کے لیے ہوتل بک کرنا پڑتا ہے یعنی کہ سیدھا سیدھا دو لاکھ ڈالرز یعنی کہ پاکستانی تین کروڑ بیس لاکھ روپے ہے اس سے بہتر تو انسان بیریہ ٹاؤن میں ایک کنال کا گھر لے لے دوستو فرانس کے شہر کینیز کو ہمیشہ سے ہی ہولی ووڈ کے لیاز سے خبروں میں دیکھا گیا ہے چاہے بات یہاں پر ہونے والے کیناز فلم فیسٹریول کی ہو یا کسی مشہور سیلیبرٹی کے گھر کی یہ جگہ ہمیشہ ایک مہنگی اور لگزری جگہ کے طور پر جانی گئی ہے کینیز میں موجود ہوتل مارٹنز کا یہ سپیشل پینٹ ہاؤس تریپن ہزار ڈالرز کی پرائس کے ساتھ ہماری لسٹ میں چھٹے نمبر پر آتا ہے اور اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ یہ ویڈیو انجوائے کر رہے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں اس زبردست ہوتل کا اوپر کا پورے کا پورا فلور ایک ہزار سکوئر فوٹ پر مشتمل ہے جہاں پر لیٹ کر آپ پورے سمندر کے نظارے لے سکتے ہیں اس پینٹ ہاؤس میں چار بیڈ رومز آتے ہیں جن میں چار کنگ سائز بیڈز موجود ہیں چاروں کمروں کے ساتھ چار ماربل بات رومز اور ایک ترکیش بات روم بھی آتا ہے اور باہر ٹیرس میں ایک پرائیوٹ جیکوزی بھی موجود ہے اس جہانہ پینٹ ہاؤس کی دیواریں بھی بہت شاندار پینٹنگز سے سجائی گئی ہیں نمبر فائیو ڈی وائی وارنر پینٹ ہاؤس دوستو نمبر پانچ پر ایک بار پھر ہمارے پاس امریکی شہر نیو یاک کا ایک ہوتل فور سیزن آتا ہے ویسے تو فور سیزن کی ایک بہت بڑی ہوتل چین ہے جس نے پوری دنیا میں ایک سو اٹھارہ ہوتل بنا رکھے ہیں مگر ہماری لسٹ میں آئی دنیا کے سب سے مہنگے ہوتلوں کی لسٹ میں نمبر پانچ پر فور سیزن نیو یاک کا یہ سپیشل پینٹ ہاؤس آتا ہے جو کہ ٹی وائی وارنر پینٹ ہاؤس کے نام سے مشہور ہے یہاں ٹی وائی وارنر اس آدمی کا نام ہے جس کے نام پر اس امارت کا نام ہے یہ امارت 52 منزلہ ہے اور اس میں سب سے ٹاپ فلور پر یہ پینٹ ہاؤس آتا ہے جو کہ رقمے کے لحاظ سے صرف چار سو سکوئر میٹر پر مشتمل ہے مگر اس کے شہانہ ہونے کا اندازہ کچھ یوں لگا لیں کہ اس کو بنانے میں پچاس ملینز ڈالرز یعنی کہ پاکستانی آٹھ عرب روپے کی لاغت آئی تھی اس پینٹ ہاؤس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو شہر کا تین سو ساٹھ ڈگری پینارومک ویو دیتا ہے اس کے چاروں طرف بالکونی موجود ہے جو کہ شیشے کی بنی ہوئی ہے یہاں بیٹھ کر آپ کو سچ مچ میں ایسا محسوس ہوگا کہ آپ نے آج ساری دنیا فتح کر لی ہے اور یقین جانئے کہ ایک رات کا سات ہزار ڈالرز یعنی کہ چھانوے لاکھ روپے رنٹ وحی دے سکتا ہے جو کہ سچ مچ میں دنیا کو فتح کر چکا ہو اس پینٹ ہاؤس میں آپ کو دوسرے ہوتلوں کے برک صرف ایک ہی بیڈروم ملتا ہے مگر ساتھ ہی آپ کو اپنا پرسنل سپاہ ایک شاندار باتروم اور ساتھ ہی سا پینارومہ انفینیٹی ٹپ جس میں لیٹ کر آپ پورے شہر کو دور دور تک دیکھ سکتے ہیں آپ کے آنے جانے کے لیے ایک الگ سے مقصوص ایلیویٹر اور چوبیس گھنٹے شہر میں کہیں بھی جانے کے لیے رویلز رویس کار بھی موجود رہتی ہے اگر آپ کو یہ بھی کم لگے تو آپ جب چاہیں کال کر کے اپنے لیے سپیشل مساج والی لڑکیاں بھی بلا سکتے ہیں اور اس پیکیج میں یہ انلیمٹیڈ ملتی ہیں نمبر فور دا مارک پینٹ ہاؤس دا مارک ہوتل روم رینٹ پچھتر ہزار ڈالرز پر نائٹ دوستو نمبر چار پر ایک بار پھر سے نیو یورک دنیا کے باقی شہروں پر بازی لے گیا ہے نیو یورک میں موجود دا مارک ہوتل ایک تاریخی ہوتل ہے جو کہ آج سے پچانوے سال پہلے انیس سو ستائیس میں شروع ہوا اس ہوتل میں ٹوٹل ایک سو چھے کمرے موجود ہیں جن میں سے سنتالیس پرائیوٹ سوٹ میں آتے ہیں اس ہوتل کے ٹوپ پر ایک ڈیو ایکل سائز کا پینٹ ہاؤس بھی موجود ہے جو کہ دس ہزار سکوئر فوٹ پر پھیلا ہوا ہے یہاں پر پانچ بیڈ رومز، چھ بات رومز، چار فائر پلیسز، دو ویٹ بارز، دو پاودر رومز اور ایک بہت بڑا لیونگ روم بھی آتا ہے اس پینٹ ہاؤس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس پینٹ ہاؤس کا دو سو پچاس میٹر کا یہ ٹیریس ہے جس سے آپ دنیا کے مشہور سینٹرل پارک کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں یہاں ایک رات رکنے کا خرچہ پجتر ہزار ڈالرز یعنی کہ پاکستانی ایک کروڑ بیس لاکھ روپے آتا ہے نمبر تھری، در رویل پینٹ ہاؤس ہوتل پریزیڈنٹ ویلسن، روم رینٹ اسی ہزار ڈالر پر نائی دوستو دنیا کا تیسرا سب سے مہنگا ہوتل ہونے کا عزاز سویزر لینڈ کے ہوتل ہوتل پریزیڈنٹ ویلسن کو جاتا ہے سویزر لینڈ کے مشہور شہر جنیوہ میں موجود اس ہوتل کا پینٹ ہاؤس آپ اسی ہزار ڈالر میں ایک رات کے لیے بک کر سکتے ہیں یہ پینٹ ہاؤس ہوتل کے آٹھویں فلور پر موجود ہے اور یہاں سے آپ دنیا کی مشہور جھیل لیک جنیوہ کا دل فریم نظارہ لے سکتے ہیں اس پینٹ ہاؤس میں بارہ بیڈرومز اور بارہ باتھرومز آتے ہیں یہاں موجود جیکوزی کے گرم گرم پانی میں بیٹھ کر آپ لیک جنیوہ کو بھی انجوائی کر سکتے ہیں ویسے تو یہ پینٹ ہاؤس اندر سے بہت شہانہ ہے اور یہاں کافی پیسہ بھی لگایا گیا ہے مگر اس کے ساتھ ہی آپ کو چوبیس گھنٹے موجود پرسنل اسسٹنٹ ملتا ہے ساتھ ہی ساتھ پرائیوٹ شیف جو کہ آپ کے آرڈر پر کھانا تیار کر اور پینٹ ہاؤس بک کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں ہوتے بلکہ دنیا کے سب سے مشہور اور امیر لوگ ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں اور آپ کی قیمتی اشیاء کو رکھنے کے لیے ایک خاص تجوری بھی موجود ہے اس پینٹ ہاؤس کو بک کرنے والے عام پبلک لفٹ استعمال نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے ایک الگ سے پرائیوٹ ایلیویٹر موجود ہے روم رینٹ ایک لاکھ ڈالرز پر نائٹ دوستو امریکی شہر لاس ویگاز کو دنیا بھر میں آیاشی کے اڈے کے طور پر مانا جاتا ہے اور دنیا کے ٹاپ ہوتلز اور کسینوز یہی پائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لاس ویگاز کے دا پام ہوتل کو دنیا کا دوسرا سبز مہنگا ہوتل مانا جاتا ہے جہاں اس کے پرائیوٹ سوٹ کا ایک رات کا رینٹ ایک لاکھ ڈالر ہے یہ سپیشل سوٹ دا ایمپتی سوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس سے پہلے اس کے نام تھا سکائے ویلا سوٹ مگر آج سے کچھ سال پہلے اس کو پوری طرح سے ری ڈیزائن کیا گیا تھا جس میں سیمنٹی سیون ملین ڈالر لاغت آئی تھی یہ سوٹ بک کرنے پر آپ کو ملتے ہیں دو ماسٹر بیڈرومز مسائی ٹیبلز کینٹی لیورڈ جیکوزی جہاں سے نیچے آپ پورے ویگاز شہر کا نظارہ لے سکتے ہیں سالٹ ریلیکسیشن روم ساتھ ہی ساتھ یہ ہوتل باقی بہت سی پروپرٹیز اور آٹ کے قیمتی نمونے بھی اپنی ملکیت میں رکھتا ہے اور آپ ان سب کا فری میں ٹور بھی کر سکتے ہیں آپ یہ سب ایک لاکھ ڈالرز یعنی کہ ایک رات کا پاکستانی کرنسی میں ایک کروٹ ساٹھ لاکھ روپے دے کر انجوائے کر سکتے ہیں اور اگر دوستو آپ دنیا کی سب سے مہنگی فرسٹ کلاس فلائٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو ہم اپنے چینل پر وہ ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا نمبر ون لورز ڈیپ لگزری سب میرائن ہوتل روم رینٹ ڈیر لاکھ ڈالرز پر نائٹ دوستو دنیا کے سب سے مہنگا ہوتل ہونے کا عزاز کسی امارت کے کمرے یا کسی پینٹ ہاؤس کو نہیں جاتا بلکہ لورز ڈیپ نامی اس سب میرائن کو جاتا ہے جو کہ سمندر میں تیرتا ہوا ایک ہوتل ہے دنیا کا یہ سب سے مہنگا ہوتل امریکہ برطانی یہ سویزر لینڈ میں نہیں بلکہ ویسٹن ڈیز کے قریب ایک چھوٹے سے ملک سینٹ لوسیا میں ہے آپ یہ سب میرائن ڈیر لاکھ ڈالرز میں یعنی کہ پاکستانی دو کروڑ چالیس راکھ روپے میں ایک رات کے لیے کرایا پر لے سکتے ہیں اور اٹلانٹک اوشن میں گھوم سکتے ہیں آپ کو یہاں رہنے کے لیے فائیو سٹار بیڈ روم ملے گا جس میں سے آپ پورے سمندر کا نظارہ لے سکتے ہیں سب میرائن تک آپ کو آنے جانے کے لیے سپیڈ بوٹس ملتی ہیں اور ایک بار آپ اپنے روم میں پہنچ گئے پھر آپ اپنی مرضی سے کپتان کو بتا سکتے ہیں کہ سب میرائن کو کس طرف لے کر جانا ہے یعنی سمندر کے اندر آپ کی پسند کے کھانے بنانے کے لیے سپیسل چیف بھی موجود ہوتے ہیں اور اگر سمندر سے دل بھر جائے تو آپ یہاں اپنا ایک پرائیوٹ ہیلیکوپٹر بھی بلوا سکتے ہیں جو آپ کو کسی بھی قریبی جزیرے کی سیر کو لے جائے گا دہ لوز ڈیپ نامی یہ سب میرائن کو جنگی سب میرائن نہیں بلکہ اندر سے پوری طرح لگزری سے اراستہ ایک سب میرائن ہے اس کو بک کرتے وقت آپ اپنا روٹ بھی خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ سب میرائن ان کو کہاں کہاں سے گزار کر لے جانی ہے